السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے سہنگے تو دوستو آج کا ویڈیو کا اممان ہے حضرت عجیر علیہ السلام کا واقعہ دوستو ویسے تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کرشمیں ہمیشہ ذکھائی دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے قدرت اور جلال کا پتہ چلتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عجیر علیہ السلام کا ہے جن کے متعلق مصہور ہے کہ انہیں ساری تورات جبانی یاد تھی اس وقت کے باغثہ نے سام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو بیران کر دیا تھا اور بہت سے ازرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا ان میں حضرت عجیر علیہ السلام بھی تھے کچھ مدت بعد دوبارہ رہائی ہوئی پھر وہ اپنے وطن واپس لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ایک پجڑا ہوا سہر دیکھا جو اس وقت کے باغثہ کے نتیجے میں بیران ہوا تھا اسے دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا کیا ہویا ممکن ہے کہ اس بستی کے رونک اپنی پرانی حالت میں آ جائے اس وقت آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار تھے اور اس وقت آپ کے ساتھ کچھ سامان بھی تھا اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی اور پورے سو سال موت کے نز سلا کر انہیں پھر دوبارہ جندہ کر دیا اور جندہ کرنے کے بعد پوچھا کی تم کتنی مدت اس خیال میں پڑے رہے ہو اب اجیر علیہ السلام کے پاس سورج کے سیوہ وقت معلوم کرنے کا دوسرا کوئی جریہ نہیں تھا جب جا رہے تھے تب پہر کا پہلا پہر تھا اور اب دوسرا پہر کہنے لگے یہی بس دن کا کچھ حصہ یا ممکن ہو کے دوسرا دن اس سے زیادہ انسان کبھی نہیں سوچا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم سو سال یہاں پڑے رہے ہو جب حضرت اجیر علیہ السلام نے اپنے بدن اور جسمانی حالت دیکھی تو فرمایا کہ یہ وہی دین ہے جو مجھ پر نیدداری ہوئی تھی لیکن جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک وہ سیدھا ہو گئی تھی تو سمجھے کہ وہاں پہ ہی سو سال ہو گئے ہیں ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہونے لگی پھر وہ جھوڑنے لگی پھر ہڈیوں پر گوست چڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھا جندہ ہو پر کھڑا ہو گیا پھر آپ نے بستی کی طرف نظر دھوڑائی تو وہ بلکل پہلے کی طرح آباد تھی حضرت عجید علیہ السلام سو سال کے بعد جندہ ہونے کے بعد سہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں سو برس پہلے آپ کا مکان تھا نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ ہی آپ کسی کو پہچان سکیں ہاں البکتہ یہ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آپاہی آپ کے مکان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جس نے بچپن میں آپ حضرت علیہ السلام کو دیکھا تھا آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ اجیر کا مکان ہے تو اس نے جواب دیا جی ہاں یہ اجیر کا مکان ہے مگر آپ اجیر کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہیں سال سے لاکتہ ہے یا کہ کر بوڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا اے بوڑھیا میں ہی اجیر ہوں تو بوڑھیا نے کہا سہان اللہ آپ اجیر کیسے ہو سکتے ہیں آپ نے فرمایا اے بوڑھیا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے سو برس تک مردہ رکھا پھر مجھ کو دوبارہ جنجہ کر دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں بوڑھیا نے کہا کہ حضرت اجیر بوڑھیا نے کہا کہ حضرت اجیر علیہ السلام ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی اگر آپ واقعی حضرت اجیر علیہ السلام ہے تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں کی روسنی آ جائے اور میرا خالص اچھا ہو جائے حضرت اجیر علیہ السلام نے دعا کی تو بوڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئے اور اس کا خالص بھی اچھا ہو گیا پھر اس بوڑھیا نے گوڑ سے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا اور گوڑ اٹھی کہ میں سہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت اجیر علیہ السلام ہیں پھر وہاں بوڑھیا آپ کو لے کر بنی ازرائیل کے محلے میں گئی اتفاق سے اس وقت سب لوگ ایک مجلس میں موجود تھے اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو ایک سو اٹھارہ برس کا ہو گیا تھا اور آپ کے چند پوتے بھی تھے وہ سب بوڑھے ہو چکے تھے گوڑھیا نے مجلس میں سہادت دی اور اعلان کیا ائے لوگوں بلا صبح یا حضرت قجیر علیہ السلام ہی ہیں مگر کسی نے گوڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رن کا مسہ تھا جو چانچ کی سکل تھا چنانچہ آپ نے اپنا کورتہ اتار کر دیکھا تو وہ مسہ موجود تھا پھر لوگوں نے کہا حضرت قجیر علیہ السلام کو تورات جبانی یاد تھی مگر آپ قجیر ہیں تو پہلے تورات پڑھ کر سنائیے آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراں پوری تورات پڑھ کر سنائیے اس وقت کے باغسہ نے بیتر مقدس کو تباہ کرتے وقت چالیس ہجار تورات کے عالمی کو چنچن کے قتل کروا دیا تھا اور تورات کے سبھی کتابوں کو جلا دیا تھا اور جمین پر تورات کا کوئی بھی پنہ باقی نہیں رہنے دیا تھا جب یہاں سوال پیدا ہوا کہ حضرت قجیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا کلت تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ ہم لوگوں کو جس طرح بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا اس دن ایک بیرانے میں ایک انگور کے جڑ میں تورات کے ایک صرف دفن کر دی گئی تھی اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نسان دے ہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برامت کر دوں گا اس وقت پتا چل جائے گا کہ حضرت قجیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے کہ گلت چنانچہ لوگوں نے تلاز کر کے اور جمید خود کے تورات کی ایک جلد نکال دی وہ حرف بے حرف قجیر علیہ السلام کے جبانی یاد کی ہوئی تورات کی مطابق ہی تھی یا عجیب و گریب حیرت انگیز ماجرہ دیکھ کر سب لوگوں نے ایک ساتھ ہو کر یہا کہانا شروع کر دیا کہ بے سکت آپ قجیر علیہ السلام ہی ہیں یقیناً یا خدا کے بھیجے ہوئے بیٹے ہیں نوز بللہ چنانچہ اسی دین سے یہ غلط اور مصرکانہ قصہ یہدیوں میں پھائل گیا کی ماج اللہ حضرت قجیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس بات کے یقین کرتے ہیں کہ حضرت قجیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں ماج اللہ استغراللہ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک سیئر اور کمنٹ جرور کریں اور چینل جی اس ورڈ فیملی کو سپورٹ کریں تب تک دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ